دس ویڈیو اس فور رائنا اینڈ ہپی بردے ٹو تو کل تھا ہمارا بردے بردے سیلیبیٹ کرنے کا ہمارا ایسا کچھ خاص ارادہ تو نہیں تھا پر خیر اس کے لئے ہم نے یہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ کیا اور یہ میری بچپن کی اگریشن والی پچر جب بچپن میں ہم بچوں کو زبردستی کہتے ہیں کہ بیٹا پچر لو پچر لو تو یہ وہی پچر ہے اپنی کوئی اچھی والی پچر بھی لگا سکتے تھے بٹ یہ مجھے بہت پسند ہے آ جاتے ہیں ہم نے اپنے کیک پہ تو کیک آیا ہے ہمارے پاس لیئرز کا مجھے اب سمجھ لگئی ہے لیئرز والوں کا کیک اتنا کیوں بکتا ہے کس کو اپنی طریف سننا پسند نہیں ہوگا انہوں نے اس لئے تو لکھا ہے اب سب کو اتنا مکھل لگاؤ گئے تو سارے آپ کا کیک کیوں نہیں خریدیں گے ویسے ایمی بھوڑیوں ان کا ٹیسٹ لا جواب ہے اور جس جس نے کھایا ہم کو یہ پتہ ہی ہوگا اور یہ ہم کیک پہ کینڈل لگاتے ہوئے سارے کہتے ہیں کہ جتنے سال کی آپ ہو رہی ہو اتنی کینڈلز دکھاؤ پر میں کیوں لگاؤں میری مرضی اب کینڈلز کا خرچہ بھی تو ہم نے کیا ہے تو ہم پوری بھر بھر کی کینڈلز دکھائیں جو مرضی کریں اس کیک کے ساتھ آپ کو کیا ویسے خودی میں بتا دوں کل میں بائیس سال کی ہو گئی ہوں مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ اپنی ایج کیوں چھپاتے ہیں کیا ہی کر لیں گے اپنے ایج چھپا کے اگر آپ کسی کو غلط بھی بتاتے ہو تو لوگوں نے کون سا اس بات پر آپ کو مٹھائی یا کوئی سویڈش کھلا دینی ہے خیر کچھ لوگوں کو نہ یہ بات کبھی سمجھ آئے گی اور نہ وہ سمجھ سکتے ہیں اور جب آپ کے گھر میں بچے ہوں تو بردے تو میری تھی اور کٹنگ اور کینڈلز بلو آپ دیکھی سکتے ہیں کون کر رہے ہیں خالہ ہونے کا سب سے بڑا نمکسان یہی ہے کہ آپ کی ہر چیز سب سے پہلے بچوں کے پاس جاتی ہے پھر آپ کے پاس آتی ہے زیادہ دوستی ہیں میں رکھتی نہیں ہوں دو دوست ہیں میرے گنتی کے میں نے پہلے بھی بتا چکی ہوں ایک تو میری کزن ایک میری بیسٹرینڈ میریڈ ہے اس لئے وہ آنے سکتی شادیوں کے بعد سب کے یہی جنجڑ ہے یہ میری کزن نے مجھے گفت کیا ہے پرفیوم پرفیوم وغیرہ کی مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے میں لگاتی بھی نہیں ہوں جتنے پرفیوم میرے پاس پڑے ہوئے ہیں بس ویسے سٹککو کے پڑے ہوئے ہیں میں ہوں اتر والی پرسن مجھے اتر اتنے پسند ہے اور میرے پاس اتنے اتر ہے کہ آپ لوگ کے سوچ ہوگی بٹ جو میرے گفت ہیں ان کو میں لازمی یوز کرتی ہوں کسی کی محبت کا احساس کریں گے تو کوئی آپ کی محبت کا احساس کرے گا اب ہمارے سیکنڈ گفت پر آتے ہیں یہ ایک فون کیس ہے ایک ہجاب پرسن کے لئے اگر آپ اس کے ہجاب کا سر آ رہے ہو تعریف کر رہے ہو ایڈمائر کر رہے ہو تو سمجھ لو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کچھ نہیں ہے کیونکہ ہمیں اچھائی کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی سننے کو بہت زیادہ ملتی ہیں بنسبت اس کے جو ہجاب نہیں لیتی اگلا گفت ہے میری سیکنڈ کزن کی طرف سے یہ ایک نیکلس ہے اب میں آپ کو اس کو ہاتھ میں ویئر کر کے دکھوں گی ساتھ میں کچھ تھی چوکلٹس اور یہ میری بردے کا ولوگ ہوتا ہے اور اس سے ان سب چیزوں سے سب سے بڑا گفت جو آپ لوگوں نے مجھے اتنی دعائیں دیئے اتنی گریٹنگس بیسیجز بیجئے ہیں تھینکیو 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 سو مچ میرے لئے دعاوں سے بھر کر تحفہ اور کچھ بھی نہیں ہیں مجھے اور کچھ چاہیے بھی نہیں اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ